صحیح و رحمت اللہ و برکاتہ تمام برادران اسلام اور تمام برادران وطن کو عید کی پرخلوص دل کی گہرائیوں سے مبارک بات اللہ عزل و دل کا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ نے خیر خوبی کے ساتھ حالات کے معمول پر لاتے ہوئے عید کی نماز ہر سال کی درہا معمول کے مطابق الحمدللہ اچھی طرح سے ادا کی گئی تمام مسلمانہ نے حیدرباد اتمنان کے ساتھ خوشو خضو کے ساتھ اپنی عبادتوں کو اندام دے سکے اللہ کا بڑا فضل ہے یہ عید قربانی عید الاضحا کا موقع ہے یہ قربانی دراصل حضرت سیدنا ابراہیم اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو دنیا کی بہت بڑی خوموں کے پیشوار رہبر اور ان کے جد امجد مانے جاتے ہیں ان کی یاد میں منائی جاتی ہے یہ دنیا کی ایک بہت بڑی عظیم تاریخ کا حصہ ہے تو یہ بہت بڑی خربانی کی یادگار ہے تو اس خربانی کے موقع پر جو ہم مسلمان خربانی کر رہے ہیں اس خربانی کے موقع پر ہم اس خربانی کی روح کو اس کی سپریٹ کو سمجھے کہ خربانی صرف ایک محض جانور کو کار دینا ہی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے نفسانی خواہشات یعنی جب اللہ کے حکم کے سامنے ہماری اپنے کچھ مفادات ہیں ہمارے اپنے فائدے کی کوئی چیز ہیں لیکن اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے حکم کے آگے ہم اپنی اللہ کی مخلوق کی خاطر انسانیت کی خاطر اللہ کی اس دھردی اور زمین کو پاک رکھنے کے لیے ہم کو اپنے کچھ نہ صرف جانور کی بلکہ مال کی اپنے مال و مطا کی اپنے ہر دل عزیز چیز کی خربانی دینے کی وقت آئے تو اس کے لیے ہم تیار ہیں یہ اس کا مقصد ہوتا ہے تو اللہ تعالی ہماری خربانیوں کو خبول فرمائے اللہ تعالی سب کو ہیدے خربانی کی برکتیں سب سے سرفراز فرمائے و آخر دعوانا عنی الحمدللہ